بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پچھلی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر ٹو یوزنگ دا سائنٹیفک میتھرڈ کو ہاف ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر ٹو کا ریمیننگ ہاف پارٹ ٹرانسلیٹ کریں گے تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ زیادہ خوراک اور بہتر خوراک چینجز ہیو تبدیلیاں وقو پذیر ہوئی ہیں تو ان آور ایٹنگ حیبیٹس ہمارے کھانے کی عادات میں بھی چینجز ہیو تبدیلیاں وقو پذیر ہوئی ہیں سائنس کے استعمال سے ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ یہ بہت سہت بہت سہت بخش بات ہے تو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ کئی قسم کا کھانا کھانا ہیلتھ فل ہولسوم سہت بخش اور ہم نے یہ بات بھی سیکھ لی ہاں تو پروائیڈ آور سیلوز کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو مہیا کر سکتے ہیں with the variety آف فوڈ کئی قسم کا کھانا سارا سال مختلف اقسام کا ڈائیورسیٹی وہ لوگ جو ایک سدی پہلے رہتے تھے پروبیبلی انجوائیڈ ایٹنگ وہ بھی تقریبا کھانے سے لطف اٹھاتے تھے as much as we do today اتنا ہی جتنا ہم لطف آج اٹھاتے ہیں but they could not have as many different kinds of food لیکن ان کے پاس اتنا مختلف اقسام کا کھانا نہیں تھا most of their foods had to be produced ان کا زیادہ تر کھانا پیدا کیا جاتا تھا on their own farms ان کے اپنے farms پر are in their own gardens یا پھر ان کے اپنے ہی باغات میں since fresh vegetables could be obtained پس تازہ سبزیاں حاصل کی جا سکتی تھیں only during the growing season صرف پیداواری موسم میں obtained حاصل کرنا get people living in cold climates وہ لوگ جو سرد آب و ہوا میں رہتے تھے climate آب و ہوا weather had none during the winter months ان کے پاس سردیوں کا مہینوں میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا thrifty house wives محتاط گریلو عورتیں thrifty careful thrifty house wives preserved their home grown vegetables محتاط گریلو عورتیں اپنے گھر کی اگائی گئی سبزیوں کو محفوظ کر لیتی تھی preserve محفوظ کرنا save conserve thrifty house thrifty mean careful thrifty house wives preserved their home grown vegetables محتاط گریلو عورتیں گھر پر اگائی گئی سبزیاں and fruits اور پھلوں کو محفوظ کر لیتی تھی بائی کیننگ ڈیبوں میں ڈال کر پکلنگ اچار ڈال کر اور ڈرائنگ دیم یا پھر انہیں خوشک کر کے فار یوز استعمال کے لیے دیورنگ دا کولڈ ویدر سرد موسم میں استعمال کرنے کے لیے میٹس ور پریزروڈ گوشت محفوظ کر لیے جاتے تھے بائی سالٹنگ نمک لگا کر اور ڈرائنگ اور خوشک کر کے آر بائی فریزنگ یا پھر انہیں جمع لیا جاتا تھا وین دا ویدر واز کولڈ انف جب موسم کافی تھنڈا ہوتا تھا سرد علاقوں کی بات کر رہے سی فورز سمندری خوراک وار جینرلی اویلیبل اونلی الانگ دا کوسٹ وہ صرف سال سمندر کے ساتھ ساتھی میسر ہوتی تھی فیش اینڈ شیل فیش مچھلی اور جھینگے کوڈ بی ایٹن سون آفٹر دے ورکاٹ ان کو جب پکڑ لیا جاتا تو اس کے فوراں ہی وہ کھانے پکڑنے کے فوراں بعد ہی وہ کھانے کے استعمال کھانے کے قابل ہوتے تھے اس کے بعد خراب ہو جاتے تھے نیکس پیراگراف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے قطع نظر اس بات کے کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں ریگارڈلیس ڈس ریگارڈی قطع نظر دے کین اپٹین سم فریش فروٹس وہ تازہ پھل حاصل کر سکتے ہیں میٹس گوشت حاصل کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز اور سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں سبزیاں پورا سال بائی دا کوک فریش میتھرڈ کوک فریش چیزوں کو جلدی سے جماع دینے کے طریقے سے ویجیٹیبلز سبزیاں فروٹس پھل سی فور سمندری خوراک میٹس اور گوشت اور ویریس کائنڈ مختلف اقسام کے can be preserved محفوظ کیے جا سکتے ہیں so that they are both نیوٹریس کہ وہ غزائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں and انجوائیبل اور پر لطف بھی ہوتے ہیں نیوٹریس means healthful غزائیت بخش modern methods of selecting grading and processing foods جدید طریقے خوراک کو چننے اس کی درجہ بندی کرنے اور اس کی processing کرنے کے مختلف طریقے have removed the risk of danger انہوں نے اس خطرے کے risk کو ختم کر دیا ہے of poisoning from can food جو کہ ڈیبوں والے ڈیبوں والی خوراک جو کہ زہر الود ہو جاتی تھی اس خطرے سے جدید طریقوں نے محفوظ کر لیا ہے dehydration are the removal of water dehydration یا پھر پانی نکال دینا ڈی ہائیڈیشن کا مطلب بھی removal of water ہی ہے from such foods اس طرح کی خوراک سے پانی نکال دینا as milk جیسا کے دودھ eggs and potatoes aloo and apples or save has proved a practical method of preservation اس نے ایک تجرباتی طریقے کا ثابت کیا ہے خوراک کو محفوظ کرنے کا ہمارے کھانے کی عدات ہی نہیں جو ہماری زندگی میں بدلی ہیں by the use of science science کے استعمال سے because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings کیونکہ ہم نے science کو استعمال کیا ہے اپنے ارد گرد میں مختلف طریقوں اور مختلف materials کو سمجھ نے میں اور ان کو کنٹول کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں ہم نے سمجھ ہے ہم اپنے گھروں کی تعمیر کرنے کے طریقوں میں بہتری لانے کے قابل ہوئے ہیں ہم عام درفت اور مواصلات کے طریقوں میں بہتری لائے ہیں اور حتی ہم اپنے فارغ وقت گزارنے میں بہتری لائے ہیں لائے ٹائم فری ٹائم فارغ وقت بہتر ایٹیٹیوڈ بہتر رویہ سائنسی طریقہ کے استعمال سے لوگوں کے رویہ بہتر ہوئے بہتر رویہ سے مراد ہمارا مطلب ہے کہ ہم کسی خیال یا کسی واقعے کے بارے میں رویہ سے مراد یہ ہے اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے تو اسے وہ بد قسمتی ہونے سے بچا لے گا تو وہ اس تعویز کو پہنے گا اور وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو بے آرام محسوس کرے گا چام سپیل ایمیولیٹ تعویز فیلنگز وچ انوال فیرز ایسی ایسے ایساسات جن کے اندر خوف شامل ہوتا ہے سچ اس طرح کے آرکال سپر سٹیشن تو ایسی فیلنگز کو تواہماد کہتے ہیں سپر سٹیشن پیپل بلیو ان سائنس تو واہم پرست لوگ مختلف علامتوں پر یقین رکھتے ہیں خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامات پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کے علامتوں سے ان کی زندگیوں پر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے سپرسٹیشن بلیوز سائنسی طریقے سائنسی طریقے کام کیا گیا ہے to demonstrate that یہ بات ظاہر کر کہ there is no sound basis for them ان کی کوئی بنیادی حقیقت نہیں ہے sound basis بنیادی حقیقت پکی sound کا مطلب یہاں پکی real solid sound کا مطلب یہاں آواز نہیں ہے few people today believe آج بہت کم لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں that diseases are still practice تاہم علم نجون اور قسمت کے حال بتانا ابھی بھی practice کیا جاتا ہے they do not influence the lives of as many people لیکن اب وہ اتنے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے as they once did جیتنا کہ وہ کبھی کرتے تھے it has been learned یہ بات سیکھی گئی ہے that ہمیشہ ایک اچھی قدرتی وجہ ہوتی ہے for everything ہر چیز کے لیے that happens to people جو لوگوں کے ساتھ واقع ہوتی ہے as a result نتیجت most people no longer fear black cats اب زیادہ تا لوگ کالی بلیوں سے خوف نہیں کھاتے broken mirrors ٹوٹے آئینوں سے خوف نہیں کھاتے and the نمبر 13 اور 13 نمبر سے بھی خوف نہیں کھاتے next paragraph translate کرتے ہیں by the scientific method science three car case it has been demonstrated یہ بات نمائع کی گئی ہے that ideas are not necessarily true کہ ضروری نہیں کہ خیالات درست ہوں because they have been believed کیونکہ ان پر یقین کیا جاتا رہا ہے for a long time کافی عرصے سے science طریقے کار سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ ضروری نہیں کہ ان خیالات کو سچ مانا جائے جن پر کافی عرصے سے یقین کیا جاتا رہا ہے ideas must now be supported by facts اب خیالات کو لازمی طور پر حقائق کی سپورٹ حاصل ہونا ضروری ہے in order to be acceptable اگر وہ قابلے قبول ہونا چاہتے ہیں to the scientists or to people who use the scientific method یا پھر ان لوگوں کے ہاں جو سائنسی طریقے کار کو استعمال کرتے ہیں discoveries of scientists have helped people science دانوں کی اجادات نے لوگوں کی مدد کی ہے develop an attitude ایک رویہ پیدا کرنے میں of open mindedness ذہنی کشادگی کا open mindedness broad mindedness they are more willing to look for new truths اب وہ زیادہ تیار ہیں نئی سچائیوں کی طرف دیکھنے کے لیے than to assume یہ فرض کرنے کی بجائے that what has been considered true کہ جو بات سچ سمجھی جاتی رہی ہے وہ ہمیشہ سچی ہی ہوگی کیونکہ لوگوں کو اب اپنے پرانے آئیڈیاز بدلنے ہی تھے نئی اجازات کے نتیجے کے طور پر جو سائنس دانوں نے کی تھی اب وہ کم امکان ہوتا ہے کہ وہ نتائج کو حتمی سمجھے کنکلویئنز ریزلٹ نتائج سو دیر سٹونٹ سو دیسکس 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 آئیس 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 پر آئیس کی سائنس طریقہ مدد کس طرح سائنس طریقہ نے بیماری کے خلاف لڑنے میں مدد کی ہے آئیس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے آج بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں ان کا بیماری میں مدد ہونے کا چانس بہت کام ہوتا ہے سائنس نے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں بیماریوں سے بچاؤ اور ان کے علاج کے دس سائنس طریقے میں ہماری مدد کی ہے question number two write a note on the better sanitary conditions available in our fight against diseases and compare them with what they were like 100 years ago answer today our city streets are clean paved and well drained 100 years ago they were narrow dirty unpaved and poorly drained they had cheap heaps of garbage heap mean dher question number three what are the sanitary conditions like in our villages today we have how would you remove them or improve them or you can build them answer today our village streets are dirty ہمارے گاؤں کی گلیاں گندی ہیں ان پیوڈ کچھی ہیں اور ان میں نقاسی آپ کا صحیح انتظام نہیں ہے they have heaps of garbage اردگرد کوڑے کرکڑ کے ڈھیر ہیں the government and local people government اور جو مقامی لوگ ہیں can improve them by mutual cooperation آپس میں وہ تعاون کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں question number four how has the scientific method helped us in the production and preservation of food خوراک کو پیدا کرنے اور خوراک کو محفوظ کرنے میں سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی کیسے کی ہے answer the scientific method has increased the yield of the fields اب کھیتوں کی پیداوار بڑھا دی ہے سائنسی طریقہ کار نے to meet the needs of increasing population تاکہ بڑھتی ہوئی عبادی کی ضروریات کو پورا کیا جائے it has also helped us اس نے ہماری مدد کی ہے preserve our foods کے ہمارے ہماری خوراک کو محفوظ کرنے میں by drying کش کر کے پکلنگ اچار ڈال کر and quick freeze method اور quick freeze method کے ذریعے question number five we are not generally less fearful than our ancestors عام طور پر ہم اپنے اباوجداد سے کم خوفزدہ ہیں what were our ancestors afraid of ہمارے اباوجداد کس بات سے خوفزدہ تھے answer our ancestors were superstitious وہ توام پرست تھے they believed in the signs of good or bad luck وہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامات پر یقین رکھتے تھے they were afraid of broker mirrors وہ ٹوٹے آئینوں سے خوفزدہ ہوتے تھے black cats کالی بلیوں سے and number 13 اور 13 نمبر سے خوفزدہ ہوتے تھے question number six how has scientific method enabled us to get over the old fears انسر کیسے سائنسی طریقہ کار نے پرانے خوف پر ہمیں قابو پانے کے قابل بنایا ہے answer science has told us science نے بتایا that there is a natural reason for everything that happens to people کہ جو بھی لوگوں کے ساتھ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قدرتی وجہ ہوتی ہے therefore people are no longer afraid of black cats اسی لئے لوگ کالی بلیوں سے اب زیادہ خوف نہیں کھاتے broken mirrors and the number 13 نہ ہی ٹوٹے ہوئے آئینوں سے نہ ہی number 13 سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں next question number seven what part did astrology play in the lives of men and women in the past کے astrology یعنی علم نجوم نے آدمی اور عورتوں کی زندگیوں میں کیا کردار ادا کیا تھا ماضی میں give examples of مثالیں answer in the past ماضی میں people acted upon the advice of astrologers astrologers لوگ ماہر علم نجوم کی نصیتوں پر عمل کرتے تھے they took big decisions according to the predictions of the astrologers وہ نجومیوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق اپنے فیصلے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے they consulted the astrologers وہ نجومیوں سے کنسلٹ کرتے تھے مشورہ کرتے تھے on all the important occasions تمام اہم مواقعوں پر of their lives اپنی زندگیوں کے question number 8 describe some of the superstitious still quarantine in our country ہمارے ملک میں ابھی بھی کچھ تواہم پرستیاں ہیں ان کے بارے میں بتائیے how do they affect the lives of ان لوگوں کی زندگیوں کو وہ کیسے متاثر کرتے ہیں who believe in them on the lives of the people اس طرح کی تواہمات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگیوں پر who believe in them جو ان پر یقین رکھتے ہیں dear students part one ka link description میں آپ کو مل جائے گا okay stay always blessed انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم lesson number 3 کو translate کریں گے stay always blessed and remember me in your prayers Allah حافظ